ویڈیو ہم دیکھنے والے ہیں سیکنڈ سینٹری بودھزم ٹیمپل ڈسکورڈ بائی فورنز اور لوکل آرکیالوجسٹ پاکستان میں ڈسکورڈ دیکھنے والی ہے میرے نام ہے حسد اور میرے نام ہے حسد ہمیں چاہیے آپ کا ساتھ سو لیسٹ سٹارٹ تیشیل بریکوڈ کے علاقے بازیرہ میں بودھ مت کے محراب نوہ مندر کو پاکستان اور اٹلی کے ماہرین آثار قدیمہ نے دریافت کیا ماہرین کے مطابق مندر کی بنیاد تیسری صدی قبل مسیح میں رکھی گئی دوسری تیسری اور چوتی صدی تک یہ مارت زیر استعمال رہی ماہرین کے مطابق سواپ میں ملنے والے کندرات کی عالمی سطح پر بھی بہت اہمیت ہے دنیا میں سیاحت کا چالیس فیصد جو ہے نا وہ ریلیجیس اور کلچرل ہیریٹیج ٹھوریزم ہے وہ یہ ٹھوریزم ہے اور اس سے یونان اور مصر اور انڈونیشیا اور کمبوڈیا اور یہ جگہ ملک جو ہیں اس پہ اس کے جو جی ڈی پی میں بہت بڑا اضافہ کرتے ہیں اس طرح کے پوری دنیا میں بیس چلے ہیں جو یہ ٹار پونٹی میں آتے ہیں اٹلی کے ماہر اثار قدیمہ ڈاکٹر لکا کندرات کا تعلق یونانی ہندھ ریاست سے ہونے کا دعاوہ کرتے ہیں بازیرہ میں مندر کے ساتھ دیگر تاریخی اور مذہبی مقامات کے اثار بھی دریافت ہوئے ہیں جسے سواد کی سیاحتی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے مراد علی خان ڈان نیوز سواد یار یہ تو بہت زیادہ آؤٹسٹیننگ اور یقین ہی آرہا کہ اتنا پرانا ٹیمپل بودھ سے پاکستان میں دریافت ہوا ہے اور ایک اور بات بھی کہ بودھس کے جو دانت تھے نا وہ بھی پاکستان ہم نے ویڈیو دیکھی کہ نا بدھا کے ایڈیوٹی تھے لیکن یہ جو چیز ہے نا کہ پاکستان میں ایک بودھس کی پوری ثقافت پڑی ہے ثقافت پڑی ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھو کہ اتنا پرانا مرکحال میں یہ دنیا کے سب سے پرانے مندر سے ایک ہے جو یہ ٹیمپل دریافت ہوا ہے اور واقعے میں ہم تو مبارک دیتے ہیں بودھس سے جتنے بھی تعلق رکھتے ہیں کہ آپ کی ایک اور عبادتگاہ جو ہے تو ظاہر ہوئی ہے اور آؤٹسٹیننگ ہے یار ویسے میں تو ان کو بھی اپنی شیئر کرنا جنہوں نے تلاش کی ہے ملکل پاکستانی بھی اور اٹلی کے بھی اور مزہ آگیا یار ویڈیو دیکھ کر ہمارے لئے بڑی زیادہ انفارمیٹیو تھی چھوٹی سی ویڈیو تھی اور بہت زبادت تھی آپ کو بھی اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگی ہے دی چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اپنا خیار رکھیں بائے بائے